شہر میں شدید آنڈھی اور مختلف مقامات پر بارش متعدد مقامات پر چھتیں اور درخت گر گئے آمیر روٹ شادباغ میں شادی ہال کی دیوار گر گئی ایک شخص جام بھاک چالیس افراد زخمی ساتھ کی حالت تشویشناک شدید آنڈھی اور بارش سے بجلی کا نظام متاثر تین سو سے زیادہ فیڈرز ٹرپ کر گئے شہر اندھیرے میں ڈوب گیا پنجاب پولیس کی کمان ایک بار پھر تبدیل آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کو عہدے سے ہٹا دیا کیا کیپٹن نٹائیڈ آرکھ نواز پنجاب کے دوسری بار آئی جی تائنات نوٹیفکیشن جاری کیپٹن نٹائیڈ آرکھ نواز کا تعلق پولیس کے چودویں کومن سے ہے کیپٹن نٹائیڈ آرکھ نواز ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی سیٹ پر کام کر چکے ہیں ابھی وفاقی سیکیرٹری انٹی ناکوٹکس کے فرائض سرانجام دے رہے تھے چیپ سیکیرٹری پنجاب یوسف نسیم خوکر کی تبدیلی کا امکان چیپ سیکیرٹری کے لیے تین ناموں پر غور وفاقی سیکیرٹری داخلہ میجر ریٹائیڈ آزم سلمان اور وفاقی سیکیرٹری کامورس احمد نواز سکھیرہ دور میں شامل ہیں وزیراعظم اور وزیراعالہ کی ملاقات میں ہم فیصلے کیے گئے ساتھ سیریر افسران کے ناموں کی فرص تیار وزیراعالہ جس کو چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں شہباز گل افسران کے تبادلوں کا سلسلہ معمول کا حصہ انتظامی طور پر تبادلوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ویروکریسی کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے قوانین پر سختی سے عمل درامد یقینی بنایا جائے گا اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر جا رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب عثمان گزار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملاوٹ مافیا کے خلاف مہم کا آغاز کر رہے ہیں رمضان المبارک سے قبل اگاہی مہم شروع کریں گے وزیراعالہ نے فوڈ آثارٹی ہیڈپورٹرز میں نیوٹریشن کلینک احتاطا کیا کلینک کے مختلف سیکشنز کا معنی فوڈ آثارٹی کے ڈے کیر سینٹر کا بھی دورہ بچوں میں تہائف تقسیل کیے باپ دیکھ ہر مسئلے پر حکومت کے شانہ وشانہ کھڑی ہے قائم مقام گوینر پنجاب پرویز الہی کی وزیراعالہ عثمان بزدار سے ملاقات پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال حکومت کو بہت وقت دیا ہے چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک اسی وفاق نے بہت اچھا کام کیا اب کیا ہو کیا ہے کچھ قوتوں کو اٹھارویں ترمیم میں صبحوں کو با اختیار بنانا اچھا نہیں لگا ہم نے تجربوں میں پاکستان کے ایک حصے کو بنگلہ دیش بنا دیا پیپلز پارٹی کے رہنماء خرشیت شاہ کی میڈیا سے گفتگو سابق سپیکر سرداریا صادقی خوشدامن کی انتقال پر تازیت کا احسار چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کا بڑا فیصلہ شہباز شریف فیملی کی خواتین کو طلبی کے نوٹسز منسوخ نیب نے شہباز شریف کے اہلیہ اور بیٹیوں کو سوال نامہ بجواب دیا اہلیہ نسرت شہباز، بیٹی جویریہ اور رابیہ سے مبینہ منی لانڈرنگ اور بینکس میں آلی والی رکوم کے حوالے سے پوچھا گیا جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کہتے ہیں شریف فیملی کے کیسز کی خود نکرانی کروں گا نیب خاتین کے تقدس اور چار دیواری کے اعترام پر یقین رکھتا ہے نیب اعتصاب سب کے لیے کی پالسی پر کامزن ہے کرپشن کیسز خود جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا رمضان شگر مل کے لیے سرکاری فنڈ سے نالا بنانے کا معاملہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نیب نے پیچ مبینہ منی لانڈرنگ کیسز میں کل دوبارہ طلبی حمزہ شہباز نے صاف پانی، رمضان شگر ملز، منی لانڈرنگ کیسز میں سترہ اپریل تک ہائے کورٹ سے بوری زمانت حاصل کر رکھی ہے رمضان شگر مل کے لیے نالا کیسز میں ابتدائی ریفرنس دار ہو چکا قانونی طور پر سمجھ سے باہر ہے کہ آج اس کیسز میں کیوں بلایا گیا ترجمان شریف فیملی، عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کل کی پیشی کے حوالے سے قانونی مشاورت کریں گے شہباز شریف کی نیب آفیس پیشی اندرونی کہانی سامنے آگئی حمزہ شہباز سے کمبائن انویسٹگیشن ٹیم نے تئیس سوالات کیے رمضان شگر کے نالے کی تعمیر کے لیے سروے کروایا گیا کیا آپ کے علم میں ہے؟ نیب کا سوال جو نالے کا سروے ہوا اس سے متعلق معاملات میرے علم میں نہیں رمضان شگر ملز کے تمام معاملات سلمان شہباز دیکھتے تھے حمزہ شہباز کا جواب صاف پانی کمکنی کیس میں اہم پیش شف نیب نے ملزم نبید اکرم سے ایک عرب روپے کی ریکاوری کر لی چیر میں نیب جسٹس رٹائر جعوید اقبال رکو کل پنجاب حکومت کے حوالے کریں گے چیر پر سنوگرا عثمہ عادل نے کیس کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا اندیا دے دیا عثمہ عادل کہتی ہے دو سال سے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھ سکیں قیمت خرید اور فروخت میں فرق بڑھ گیا ہے پچھتر سے اسی فیصد اضافہ ہو سکتا ہے بیس میں تک نئی قیمتوں کا فیصلہ جبکہ یکم جولائی سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا نیا بلدیاتی نظام نون لگی بلدیاتی نمائندگان کا اکٹ بارہ میر سمیت چوبیس ڈسٹرکٹ چیرمن حکومت کے خلاف مطحر عدالت جانے کا اعلان کر دیا لارڈ میر کرنل رٹائر مبشر جعوید کہتے ہیں نظام ٹھیک ہے چہرے اور جماعت پسند نہیں حد پر شپون نہیں مارنے دیں گے نیا بلدیاتی مسوعدہ رکھوانے کے لیے پرویز الہی کے پاس جائیں گے چیرمن ڈسٹرکٹ کاؤنسل ویہاڑی پیر غلام حیودین چشتی کا مشورہ کہتے ہیں چوہدی پرویز الہی ایسی شخصیت ہے جو بلدیاتی نظام کو بچا سکتے ہیں شریف میڈیکل سٹی میں نواز شریف کا چھٹا طبی معاینہ آگا خان ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل پینل نے معاینہ کیا ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں آرزہ قلب سے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے دوبارہ بائی پاس کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے دماغ کو خون سپلائے کرنے والی شریعانوں میں بندش ہے بیک اپ پیس میکر کی بھی ضرورت ہوگی نواز شریف کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کی حتمی صفارشات کا ابھی تک انتظار ہے نواز شریف کے دل کے علاوہ دماغ کی شریعانوں میں خون کی گردش ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی اس صورتحال میں سرجری سے کسی دوسرے سٹوک کا خطرہ ہو سکتا ہے مریم نواز کا ٹویٹ ایکشن کا ری ایکشن وائس چیئرمن واسا کے دفتر میں توڑ پھوڑ اور احتجاج کرنے والے پندرہ ملازمی محتل پھول یونین کے صدر سعید خان اور جنرل سیکٹری کاشف جعوید بھی محتل ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد طوانہ کے حکم پر محتلی کا نوٹیفکیشن جاری احتجاج میں شریع ملازمان کی لسٹے متعلق افسران سے مانتے ہیں پھول لی گئی واسا انتظامیہ نے کل کا احتجاج روٹنے کے لیے انٹی ڈائٹ فوس کی خدمت طلب کر لی مزاہرین کے خلاف ایف آئی آر بھی درج واسا ملازمین نے احتجاج کل صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کیا ہے بنجاب اسوسیشن آف گورمنٹ انجینئس کا ساتھویں روز بھی بھرنا ڈرافٹ سمیل بھی کام چھوڑ کر ہر تال میں شامل مزاہرین کہتے ہیں احتجاجی دھرنے کا دارہ خار بسی کریں گے پانٹریکٹرز اسوسیشن اور ایفکا کا بھی انجینئرز کے حمایت کا اعلان دھرنا کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا پنجاب یونیورسٹی سے طالب علم اغوا بڑے تصادم کے خطرے کے باعث تمام ہوسٹلز بند یونیورسٹی انتظامیہ نے انگامی طور پر بہار کی چھٹیوں کے نام پر ہوسٹلز بند کیے مغوی طالب علم برامت نہ ہونے پر طلبہ نے کیمپس پل پر ٹرافک بلوک کر کے احتجاج بھی کیا طالب علم کے اغوا کا کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا سیف سٹی تھورٹی کیمرو اور ڈالفن فورس کے ایک گشت کو پھلا چیلنج مصطفیٰ ٹام میں موٹر سائیکل سواروں کی سرعام ہوای فائی علاقے میں خوف اخراس واضح فٹج کے باوجود منظمان پولیس کی پہنچ سے دور ترجمان پولیس کہتے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جلد گرفتار کر لیں گے قانون کے علم پر دسترس رکھنا منصف کا فرض ہے جوڈیشل افسران سخت محنت سے کام کر رہے ہیں خاتین ججز کے مسائل کا حل ترجی ہے جوڈیشل افسران کی عزت نفس کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا چیز جسس آئی کورٹ سردار شمیم خان کا خطاب اقوام متحدہ کے زیرے تمام پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کے تین دوزہ تربیتی کورس کا آغاز پولیس کی ناقص تختیش کرنے پر آئی جی پنجاب کی آئی کورٹ طلبی عدالت نے آئی جی کو سرکاری دستاویزات میں ججز کا نام لکھنے سے روک دیا ایف آئی آر اور دیگر سرکاری دستاویزات میں صرف عدالت کا ذکر کریں عدالت ایک شخص بیرون ملک ہے اس کی مدیت میں مقدمہ پاکستان میں درش ہے پولیس مقدمات میں ناقص تختیش کر رہی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کا آئی جی سست افسار جن افسران نے غفلت بڑھ دی ان کے خلاف آج ہی ایکشن لوں گا آئی جی پنجاب کا جواب جڑائی جگڑا کیس میں غیر تسلی بچ جواب دینے پر ڈی پیو سے آلکوٹ کی عدالت میں سرزلش عدالت سے باہر آکر غصہ صحافیوں پر نکال دیا فوٹیش بنانے پر صحافیوں کے موبائل چھین کر فوٹیش ڈیلیٹ کر ڈالی صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں موبائل واپس کرنے سے انکار سابق ایڈوکیٹ جنرل کا اپنے خلاف عدالتی کارروائی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ احمد ویس کہتے ہیں میرے خلاف عدالتی کارروائی غیر قانونی ہے پھل بینچ کی جانب سے وزیراعلا اور چیف سیکیٹری پنجاب پر دباؤ ڈالا گیا اصولوں پر قائم ہوں کسی طاقت کے دباؤ میں نہیں آنگا ہمیشہ حق کے لیے لڑوں گا رمضان بازاروں کے لیے میر لاہور مائنس فارمولا کے یار ڈیپٹی کمیشنر نے مبشر جعوید کے بغیر ہی اشیاء کی خریداری کے لیے کمیٹی بنا دی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو اویس ملک کمیٹی کے کنڈینئر مقرر ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو اے سی ہیڈ پوٹ رمیمبر ہوں گے کمیٹی نوٹیفکیشن کی کاپی کمیشنر لاہور کو ارسال کر دی گئی اکمت ماں بچہ سہت کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے سرکاری ہسپتالوں میں بینول اکرامی میار کی سہولیات اتارف کروائیں گے پنجاب میں پانچ نئے سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل تعمیر کریں گے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین گراشت کا فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں میڈیسن کانفرنس سے خطاب فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور چلڈرن ہسپٹل کے درمیان ٹریننگ اور ہیلٹ سرویسز کے بہمی تعاون کا معاہدہ تیپ آ گیا ٹریفک حادثہ ہو یا پھر کوئی اور ایمرجنسی موٹر بائک ایمبننس سرویس کی شاندار کار کردکی ایک لاکھ ایمرجنسی ریسپانڈ مکمل ہونے پر خصوصی تقریب ڈی جی ڈاکٹر ازوار نصیر اور ڈی سی سالے سعید نے مل کر کیک کاٹا ڈاکٹر ازوار نصیر بولے موٹر بائک ایمبننس منصوبہ عوامی خدمت کا آسن منصوبہ ہے ریسکیو اہل کارڈ ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیں امام کعبہ کل بادشاہ مسجد میں نماز مغرب کی امامت کریں گے سبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن شاہ نے بادشاہ مسجد کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اے سی سیٹی نے امام کعبہ کی آمد کے روٹ کی چیکنگ کی روٹ پر خوش آمدید کے پوسٹرز آویزہ کر دیا گیا اسابزہ کے تبادلوں کے لیے پنجاب حکومت کا آن لائن پورٹل مطارے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں سابقہ حکومتیں اسابزہ کے تبادلوں کا موثل نظام بنانے سے خاصر رہی میکنا سکول ایڈوکیشن اور وزیر تعلیم مبارک بات کے مستحق ہیں جنورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سالانہ سپورٹس ویک کا آغاز ہو گیا بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے مہمانوں نے سپورٹس گالہ کو طلبہ کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری قرار دے دیا اور سپورٹس جمنیزیم میں انڈر سکسٹین باکسنگ چیمپنشپ اختتام فزیر چیمپنشپ کے مقابلوں میں نارڈ ڈیویجن کے باکسرز نے حصہ لیا بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلانیوں میں چوفی اور میڈلز تقصیم کیے ٹائے